پچاس کے دسک میں دوسرے کھیلوں کے قراب بوکسنگ بھی دیرے دیرے بھارت میں اپنے پاؤں زمارہی تھی اس سے میں جادہ تر اس کھیل کو سینہ کے کھیموں میں کھیلا جاتا تھا جہاں آرمی کے افسر ایک دوسرے کے ساتھ بوکسنگ کرتے تھے پر آرمی کے ایک افسر نے اس کھیل میں نیس صرف اپنی پہچان بنائی بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد اسے آرمی کیمپس سے نکال کر بھارت کے گلی محلت تک پہنچایا کیپٹن ہوا سنگھ کا جنم 16 دسمبر 1937 کو ہریانہ میں بیوانی جلے کے عمرواث گاؤں میں ہوا تھا لمبے قد اور ہشت پشت شریر والا یہ نوجوان 19 سال کی عمر میں یعنی سن 1956 میں بھارتیہ سینہ میں سامل ہوا سینہ میں سامل ہونے کے کچھ سمیں کے بیتر ہی ہوا سنگھ نے بوکسنگ کرنا شروع کر دیا پہلے شروعات صرف مستی مزاگ میں ہوئی پر اس کھیل میں ان کی دلچسپی بڑھتی گئی اور چار سالوں کی کڑی محنت کے بعد ورس 1960 میں اس وقت کے چیمپین موبت سنگھ کو را کر ویسٹن کمانڈ کا خطاف جیتا جس سے چرچہ میں آنے لگے اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا آوا سنگھ جی نے نیس صرف راشتی اشتر پر بلکہ انتراشتی اشتر پر بھی پرچم لہر آیا سال 1962 میں جکارتہ میں ہوئے ایسی آئی کھیلوں میں بوکسنگ ٹونامنٹ کے لیے جانے والے بھارتی بوکسنگ کھلاڑیوں میں آوا سنگھ کا نام سب سے پہلے تھا پر اس سمیں بھارت میں کھیلوں کے لیے بہت زیادہ پھنڈ نہیں تھے اور چین کے ساتھ بھی بھارتوی وادپست چیتی میں تھا اس لیے فینسلہ لیا گیا کہ بوکسنگ ٹونامنٹ کے لیے کوئی بھارتی کھلاڑی نہیں جائے گا اس کے بعد ورس 1964 میں گلت طریقے سے آئیوگیا گوشیت ہونے کے کارن انہیں اولمپک کھیلنے کا موقع نہیں ملا مگر کچھ سمیں بعد اولمپک پدک ویجیتہ کو دھول چٹا کر انہوں نے دکھا دیا کہ وہ بھی قابلیت ہکتے ہیں اس پر کارچنوٹیاں تو بہت آئی اور ہوا سنگھ جی کا جذبہ کم نہ ہوا سال 1966 میں بینکوک میں ہوئے ایسی آئی کھیلوں میں سون پدک جیت کر دنیا کو دکھا دیا کہ بھارت کسی سے کم نہیں ہے جس کے کارن انہیں 1966 میں ہی ارچنوٹ سے سنوازا گیا سال 1968 میں بارتیہ سینہ کیا دیکس نے انہیں بیسٹ سپورٹسمنٹ ٹوفی سے سمانیت کیا اور دو سال بعد یعنی 1970 میں ایک بار پھر بینکوک میں ہوئے ایسیان گیم میں سون پدک جٹک لیا کہا جاتا ہے کہ سال 1974 میں ہوئے ایسی آئی گیمز میں بھی انہوں نے اپنے ایرانی پرتیدوندی کو دھول چٹا دی دھی پر اس ٹرنانمنٹ میں ریفری کے گلت فیصلے کے چلتے انہیں سون پدک نہیں مل پایا اس پرکار ہوا سنگ جی نے اپنے بھار ورگ میں ایک دسک تک بارتیہ اور ایسی آئی مکے باجی میں اپنا دب دبہ بنائی رکھا تھا کیونکہ 1961 سے 1912 کے بیچ یعنی پورے گیارہ سال تک لگاتر نیشنل چیمپینسپ جیتی تھی ان سب کے بعد سال 1986 میں ہوئے بارتیہ سینہ سے ریٹائر ہوئے اور ساتھ ہی بوکسنگ رنگ سے بھی سنیاس لیا علاقہ اس کے بعد وہ خود بلے ہی رنگ میں نہیں اترے پر انہوں نے بوکسنگ میں ایسے کھلاڑی طرح سے جن کی بدولت آج بارتیہ بوکسنگ کا پرچم اولمپک تک لہرہا رہا ہے اسی کے دسک میں ہی سپورٹس آتورٹی آف انڈیا یعنی کی سائی نے دیش بر میں بوکسنگ کے سینٹر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ان میں سے ایک اریانہ کے بیوانی میں ہی کھلا اس سینٹر کی کمان ہوا سنگھ کو ہی سوپی گئی اس سینٹر کے پہلے بیچ میں دس ساتر تھے جنہوں نے ہوا سنگھ کے مارک درسن میں ٹریننگ لی اس بیچ میں ہی بھارت کے ایک اور مسور بوکسر راج کمار سانگوان کا نام آتا ہے جنہوں نے بوکسنگ میں بھارت کے نام چیار انترہشتے پدک کیے تھے ہوا سنگھ جی کا ٹریننگ دینے کا طریقہ آرمی شٹائل میں تھا ویٹ لفٹنگ اور رننگ بھی بہت زیادہ کٹھین کراتے تھے جسے جیل پانا ہر کسی کے بس کی نہیں تھی ایک بار کی بات ہے سانگوان جی بتاتے ہیں دوڑ دوڑ کر سانگوان جی کے پیروں میں چھالے ہو گئے تھے پھر بھی ٹریننگ زاری رہتی تھی تو ایک دن ہوا سنگھ جی کی ٹریننگ سے دکھی ہو کر سانگوان جی بوکسنگ چھوڑ کر اپنے گاؤں چلے گئے سانگوان جی نے بتایا سر کو میرے گھر کا پتا چلا اور وہ میرے گھر آ گئے ان کی میرے پتا سے تھوڑی جان پہچان تھی تو انہوں نے مجھے واپس بھیجنے کے لیے کہا پھر وہ مجھ سے ملے اور کہا میں تیری پریشانی سمجھتا ہوں چھوڑ کر مجھا ایک دن تو بہت بڑا بوکسر بنے گا ہوا سنگھ جی کی کہی بات ست ثابت ہوئی ان کی ٹریننگ اور سانگوان جی کی کڑی میند رنگ لائی آج راج کمار سانگوان جی کا نام بھارت کے سب سے بہترین کھلاڑیوں میں سمار ہوتا ہے بوکسنگ کے چھتر میں ہوا سنگھ جی کے یوگدان کو دیکھتے ہوئے سال انیس سو نینان میں میں انہیں درونہ چاری ایوارڈ دینے کی گوشنا کی گئی حالانکہ سال دو جار میں اس پرسکار کے ملنے سے پندرہ دن پہلے ہی یعنی کی چودہ آگست کو ان کا نیدن ہو گیا ان کی جگہ یہ ایوارڈ ان کی پتنی نے گرین کیا آج یہ کہنا ساید بلکل بھی گلت نہیں ہوگا کہ یعنی اور بیوانی کو بوکسنگ کرنا ہوا سنگ جی نے ہی سکھایا اس سیتر سے ویجیندر سنگھ اولمپک کاشی پدک میڈلسٹ اور کواٹر فائنل تک پہنچنے والے اکھیل کمار اور جتندر کمار جی جیسے بوکسن نکلے ہیں جنہوں نے بوکسنگ میں بھارت کا نام اونچا کیا کہیں نے کہیں یہ ہوا سنگ جی کی ہی وراثت ہے جو آج بیوانی کو مینی کیوبک کہا جاتا ہے ان کے نام پر ہی بیوانی میں آج کپتان آوا سنگ اکیڈمی ہے اور یہاں پر ٹریننگ لینے والے سبھی کلاڑی بوکسنگ میں اپنی پہچان بنا رہے ہیں اب ان کی اکیڈمی کو کیپٹن آوا سنگ کے پتر سنجیہ شران جی سمال رہے ہیں سنجیہ شران جی بھی ریشتے ستر کے مکے باز رہے ہیں اور بیم اوارڈ جیت چکے ہیں ان کی بیٹی نوپور شران جی بھی بوکسنگ میں نیشنل ستر پر کئی پدک جیت چکی ہے کیپٹن ہوا سنگ جی پر اب بولیوڈ میں بائیوپک فلم بھی بننے جا رہی ہے فلم کا نام ہوا سنگ ہی رکھا گیا ہے جس کا مکھیا کٹدار سورج پنچولی جی نبائیں گے سورج پنچولی جی نے بھی بیوانی میں آ کر سنجیہ شران جی سے بوکسنگ کی بارکیاں سکھی ہیں ایک بار سورج پنچولی جی کو ٹریننگ دینے کے لیے سنجیہ جی بھی مومبئی گئے تھے اور نوپور جی نے بھی انہیں بوکسنگ کے کئی دعوپیت سکھائی ہیں دہنے والے